نمسکار میں ابو عمران آج آپ سے مخاطب ہوں چند لمحے آپ سے میں گفتگو کروں گا چونکہ میری یہ عرضو تھی کہ آپ سے گفتگو ہو نوجوان جو اس دیس کی ریڑ ہے اس سے گفتگو ہو بلکہ ایک شیر بھی یاد آیا یہ عرضو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے یہ مرزا عاتش مرزا حیدر عاتش کی شاعری یہ عرضو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور گلے بے تاب گفتگو کرتے تو یہ ہماری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ہم اس دیس کے جو اس راج جھارکھن کے جو نوجوان لوگ ہیں ان سے بات کرتے رہے ہیں اور اگر ہماری باتوں سے ہمارے زندگی کی داشتان سن کر کے کسی کو بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ میرے لئے بہت ہی عزت کی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی میرا جنم جو ہے چوبیس میں انیس سو تراسی کو ہوا دھنباد واسپور جو کہ کافی مشہور ہے خاص کر کے دوہزر گیارہ کے بعد جب دو فلمیں آئی انوراک کشیب جی کی گینگس آف واسپور پارٹ ون گینگس آف واسپور پارٹ ٹو جس کے بعد واسپور کافی مشہور ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ کرائم جو ہے پورے دنیا میں جب سے انسان کے اتپتی ہوئی ہے تب سے جو ہے کرائم اپراد جو ہے چلا رہا ہے اپراد ہر جگہ ہوتا ہے سرکاریں جب بلکل سنگھٹھت نہیں تھی منظم نہیں تھی اورگنائز نہیں تھی جب اورگنائز پولیس نہیں تھا اس وقت بھی اپراد ہوتا تھا تو ریڈی اینڈ کروڑ جسٹس سسٹم ہوا کرتا تھا نتیجرے کرائم کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں جو ہے مسئلہ ہزاروں جو ہے ابھیان چلائے گئے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے پرساشن کے طرف سے پولیس کے طرف سے لیکن کرائم جو ہے کنٹرول مکمل تو نہیں ہو سکتا ہے اس لئے واسعپور کی داستان وہی ہے وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور کرائم جو لوگ کرتے ہیں ان کا انجام آپ بھلی باتی جانتے ہیں ہندوستان میں ایسی کئی فلمیں بنی ہیں جو کہ بڑا جو ہے سچ سے جوڑی بھی ہوتی لیکن انجام جو ہے انجام سب کا کیا ہوتا ہے برائی کا انجام آپ سب جانتے ہیں برائی کتنے بھی دن رہے ٹک نہیں ٹک نہیں سکتی اور اس کو ایک نہ ایک دن جو ہے ختم ہونا ہی ہے تو آپ بلکل جو ہے گھبرائے نہیں کہ بھائی واسعپور میں جیسا فلم میں دکھایا گیا ویسا ہوتا ہے ہر آدمی وہاں پر کرنڈل نہیں ہے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جس طرح سے کسی بھی سماجے میں ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کتنی بھی مشکل کیوں نہیں آ جائے کتنا بھی لگے کہ اب آپ کو جو ہے قانون کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے قانون جو ہے آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے پھر بھی آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے لیے پریشانیاں زیادہ ہیں اور ان کا انجام بھی وہی ہے جو آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا گینگس آف واسیتپور میں بھی دیکھا ہوگا شروعاتی تعلیم جو ہے ہم نے ایک محلہ کے ہی اسکول سے شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا 1995 میں دھنباد کے ایک بہت ہی بڑے اسکول میں داخلہ ہوا ہے جس کا نام تھا ڈیلی کبھیل کی اسکول دھنباد اس سے پہلے میں محلہ کے ایک اردو میڈیا میں اسکول اسکول علیسلہ اور ایک انگلیش میڈیا میں اسکول دونوں محلہ اسکول تھا وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی لیکن میرے زندگی میں جو بڑا بدلاؤ آیا 1995 میں جب مجھے کوئلین اگر دھنباد میں ڈی پی ایس دھنباد میں پڑھنے کا موقع ملا وہاں جا کر کے میں نے کم وقت میں ہی اس بات کو ثابت کرنے ہی کوشش کی کہ اگر موقع ملے گا تو کسی بھی لوکالٹی کا بچہ جو ہے پڑھا لکھائی کر سکتا ہے اچھے سے کر سکتا ہے وہاں کے جو پرنسپل تھے بار میں انہوں نے ہمارے پیتا جی کو ہمارے والی صاحب کو بتایا کہ اس لڑکے نے جو پروگریس کیا تھا اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کے اندر کچھ نہ کچھ بڑا کرنے کی صلاحیت ہے بلکل میں زیرو سے جو ہے اچھا مطلب سکور کرنا شروع کر دیا تھا within 3-4 months جو کہ بہت ہی چونکانے والے چیز ہے اس کے بعد جو ہے 99 میں نے 10th کیا کافی اچھے نمبر لائے 87% سی بیسی میں میں ایمیو اس کے بعد چلا گیا وہاں سے میں نے پلسٹو کیا وہاں بھی کافی اچھا پڑھائی لکھائی میں میں نے تھا بیچ میں تھوڑا جو ہے میرا کریئر میں تھوڑا سا چڑھا اتار آیا چونکہ 2001 میں جب میں نے کیا تو اسی کی تھی فزیکس، کیمسٹری، بیولوجی تو زیادہ تر ہمارے جو فرنڈ تھے ان کا رجحان جو تھا وہ میڈیکل کے طرف تھا یا انجیرینگ کے طرف تھا ہونا بھی چاہیے لیکن ہم نے جو ہے اور وہ لوگ جو اپنے محنت میں لے گئے زیادہ تر لوگ جو تھے ستر لوگ وہ سب MBBS اور ڈاکٹر بنے اور ہم نے جو ہے کچھ اور کرنے کی سوچی تھی اپنے جی میں ہم نے تھانی اور جیسے آلیب نے کہا کوئی دنگر زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے تھانی اور ہے تو ہم نے اپنے جی میں کچھ اور تھانی تھی کہ مجھے سیویل سرویس کرنا ہے کافی اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے انتر پلس ٹو کے بعد کافی جو ہے ایک کریئر کو لے کر کے شنکہ رہتی ہے کہ میں میڈیکل نہیں ہوا انجیرینگ نہیں ہوتا اب کیا تو ایک زمانہ وہ تھا مرچنٹ نیوی کا بات آیا بہت سائے لوگ مرچنٹ نیوی کی طرف مائل ہوئے بہت سائے لوگ کال سنٹر کی شروعات تھی جو لوگ شورٹ پریریڈ میں پیسہ کمانا چاہتے تھے یہ جب کو لگ رہا تھا کہ نہیں کسی بھی وجہ سے شاید فیملی کے وجہ سے یہ نہیں کہ پیسہ کمانا ہے فیملی کے پیسر کے رہے سے کچھ لوگ کسٹمر کرد سنٹرس میں جا رہے تھے کچھ لوگ بی پیوں میں جا رہے تھے کچھ لوگ جو ہے پروفیشنل کورس ایڈ انڈر گیجوئیٹ لیل کی شروعات اس دوران ہوئی تھی بی ایس سی بی بی ای بی ای سی آئی ٹی بی ای ٹریپل آئی ٹی اور بی ای سی بائیو ٹیکنالوجی بی ای سی مایکرو بائیولوجی اور یہ سب چیزیں ہیں خیر ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم کو گریجوئیشن کرنا ہے سیل سرویس کرنا ہے تو ہم سیمپل گریجوئیشن ہی کرتے ہیں پھر ہم نے بی ای آنرس میں وہاں پر داخلہ لیا اور زیادہ سزا تیاری میری سیویل سرویسز کی جو ہے وہ گریجوئیشن کے دوران ہی ہو گئی تھی ہم نے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ آپ کو گریجوئیشن کے دوران ہی تیاری کر لینا ہے آپ جانتے ہیں کہ سیویل سرویسز جو انڈیا کا جو پیٹرن ہے بھارک انڈیا سرویسز میں جو لوگ آتے ہیں کافی مشکل اقزام ہوتا ہے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس سے زیادہ اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے روجہان جب روجہان مل جاتا ہے بچے کے اندر سے خود بخود آواز آئے لگتی کہ روجہان جب ہونا بہت ضروری تو جب روجہان اس طرح جاتا ہے کہ محسوسزز کرنی ہے تب پھر آپ کے اندر جو ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہارڈ لیور کی اس کے بعد کچھ رائٹ گائیڈنس اینڈ رائٹ کانسلی تو ہم لوگوں کا جوگی روجہان تھا بہت پہلے سے ہی آ گیا تھا میرے خیال سے بچپن میں ہی ہمارے گھر پر ڈی ایم اور ایس پی ایک بار ڈی سی اور ایس پی جو ایدھن باد میں آئے تھے اس وقت شاید ڈی سی تھے ڈاکٹر آجے کمار یا آجے کمار سنگھ اور ایس پی تھے دینے سنگھ بیسٹ تو ان کا آنا ایک ہمارے سمجھے کہ بہت پہلے ہی جو ہے 95, 96 یا 93 کی بات ہی ہوگی 10-12 سال میں ہی میرے اندر جو ہے ایک لاؤ پیدا ہو گئی تھی ایک جو ہے بیج کا انکر فوڈ چکا تھا جو فائنلی جا کر کے 20 سال لگا یا 15 سال لگا اس کے بات 2007 میں میں نے پہلے سیل سیس اگزامنشن میں بیٹھا اور میں کامیاب ہوا انڈیان دیوینیو سرویس میں میں آیا انڈیان دیوینیو سرویس میں میں نے پرویشن کیا آٹھ تس مہینے میں نے پوسٹنگ بھی ہوئی اسیسٹنٹ کمیشنر سنٹرل ایکسائز سرویس ٹیکس میں نے دوبارہ اپیر ہوا اور پھر آئی ایس میں آیا آئی ایس میں آنے کے بعد جو ہے ڈسٹرک ٹریڈنگ کیا ایس ڈیو رہا ڈی سی رہا اس کے بعد گورنمنٹ آف ایس ہرکھن کے بہت سارے پوسٹ پر میں نے کام کیا اور ابھی جو ہوں میں میرا جو مین پوسٹنگ ہے وہ ہے سیکریٹری بورڈ آف ریونیو ایڈیشنل چارج میں سوچ بھارت مشن ہے جس کا آفیس میں ابھی آج ہم لوگ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بڑے خواب دیکھیں جتنے بڑے خواب دیکھیں گے اس کی تعبیر بھی اتنی زیادہ بڑی ہوگی لیکن اس محض خواب دیکھیں گے اور اس میں کوئی ایکشن نہیں کریں گے تب پھر وہ کیا ہو جائے گا کہ ایک ڈی ڈریمنگ ہو جائے گا تو آپ کو اس کے پیچھے جو ہے جی جان لگانا ہے میرا سب سے جو میں تو آئی ایس ہوں آئی ایرس ہوں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج بھی جو میں دل کے سب سے نزدیک ہے وہ ہے پڑھانا یا پڑھنا آج بھی اگر آپ میرے پاس کبھی بھی میرے گھر پر آئیں گے تو میرے دیکھیں گے کتابوں کے ایک لمبی تعداد ہے اور جو میں نے اکھٹے کر کر رکھی ہے اس کے علاوہ آپ تشلے میں دیر دو سال سے آن لائن کورسز ہارورڈ سے اور یونیسٹی آف ہیلسنگی سے فیل نائل سے اور ایلیسن کورسز سے جو آن لائن کورسز ہیں جو آویلیول ہیں کچھ فری بھی ہیں کچھ پیڑ بھی ہیں میں کرتا رہتا ہوں آٹیفیشل انٹیلیجنس سے کافی متاثر ہوں آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے فیچر ہے اس پر بھی میں جو ہے کورس کر چکا ہوں کورسز ہے اور اس کا فیشر بلانگ سٹو آٹیفیشل انٹیلیجنس تو میرا ویرائیڈ انٹریسٹ ہے لوگ بولتے بھی ہیں کہ آپ آٹیفیشل انٹریسٹ بھی کیسے بات پر کرتے جبکہ آپ کا بیگراؤنڈ نا ایٹین ہے نا بیٹیک کی آپ نے تو آئی ہاو ملٹیپل انٹریسٹ ویرائیڈ انٹریسٹ مین او بیری تیسٹ مین او میوزیک ہو پویٹری ہو شائری ہو کبیتہ ہو بک ریڈنگ ہو کلاسک فیلم ہو چاہے وہ ہولیوڈ ہو چاہے وہ بولیوڈ ہو چاہے وہ ترکیش ہو چاہے وہ کوئی سا بھی ہو میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں فیزیکل ایکسرکائز میں میں سویمنگ کرتا ہوں ایک ہارس رائیڈنگ چھوڑ کر جو ساری چیزیں میں کرتا ہوں سویمنگ ہے آرچری ہے فیٹنس کے لیے جو ہے میں جیم بھی جاتا تھا ویڈ ٹریڈنگ بھی کرتا تھا میں لانگ ڈسٹنس بھی رن کرتا ہوں سپرینٹ بھی لگا سکتا ہوں ملہب آپ کو اپنے جو خواب ہیں اس کو پورا کرنے کا موقع مجھے ہے سرویس نے دیا اور اس کے مجھے بہت خوشی ہے میں بہت سارے قریب قریب چاہے پیچھلے چار پانچ سال میں موٹیویشن کے لیے کانسلنگ کے لیے اور گائیڈنس کے لیے فری آف کاسٹ جہاں سے بھی مجھ کو لوگوں نے بولا میں وہاں گیا ہوں بیچ میں میرا ایک سال جو ہے ہائیر ایڈکیشن ڈیریکٹر ہائیر ایڈکیشن میں رہا اس دوران میں نے چھارکھنڈ کے سبھی یونسٹیز سبھی کالجز کا دورہ کیا بہت ہزاروں ہزار اس سٹوڈنٹ سے جھارکھنڈ کے جو ہے میں نے بات چیت کی ان کی کانسلنگ کی جہاں زرد ہو سکتا تھا ان کو گائیڈ کیا ان کو بڑھایا کہ آپ کے اندر کیا کمی ہیں اس کو کیسے دور کرنی ہیں تو یہ ایک میرا سب سمجھ جائیے کہ سب سے ہر دل عزیز جو کر کوئی کام ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھل مل کر کے باتیں کرنا اور اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا آپ مجھ سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ای میل پر فون پر واتس اپ پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں میں at heart I am an educationist and a motivator so whatever the time I get apart from my commitments to my service to the government I indulge in guiding people ابھی جو ہے ہمارا ایک online بھی portal ہمارے دوست رہے ہیں Hawk Study Circle اس میں بھی کبھی کبھی میں موٹیویشن میں انوائیٹڈ ہوتا ہوں تو I go there then ہمارے جو ہے واسیپور کے دو نیوز پورٹل ہیں ایک وائس واسیپور نوری میڈیا انٹینمنٹ وہ لوگ کبھی کوشنگ گائیڈنس کیل مجھے بولتے ہیں میں کر دیتا ہوں ایک مہاراستہ سے ہمارے ایک IPS آفیسر نور حسن فری ایک ایڈمی چلاتے ہیں وہ کبھی کچھ مجھے کو بولتے ہیں کنٹریبیٹ کرنے کو میں کر دیتا ہوں تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں we are trying to pay back what you have given to us what the society has given to us the society has given to us many things the entire society has 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 bore the cross subsidy you know that if the government withdraws its subsidy from education from central universities or from government aided schools and colleges the amount of fees only to pursue a simple graduation would be enormous so we get those subsidies because somebody is like somebody from our locality or somebody from our age group is pulling rickshaw or is working at dhaba to unke liye humari zirmejdaari kuch banti to is cross subsidy ko mung dhna cha tj abhi koi sa bolta hai kai sa thoda madad kar diji to may kar dhata is series ko akar ke mung se kira aya or mung is kabil samjha ke me bhi joh hong is samaj ko kuch dee se kata mung bach 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 shukri he